بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ لِيُوضِلِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّقِزَهَا هُزُوَا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِم سورہ لقمان کی آیت نمبر چھے ہے ہم دو دن سے اس آیت میں بات کر رہے ہیں اس کے اندر خاص طور پر ہر وہ چیز خاص طور پر گانا اور عام طور پر ہر وہ چیز جو کہ دین سے دور کرنے والی ہو اس کی برائی بیان کی گئی ہے اس کی مضمت بیان کی گئی ہے اب ایک تھوڑی سی بات جو اس موضوع کی ضرورت ہے وہ اس کے دہت میں ذکر کر دوں مذہری میں بھی ہے دور منصور میں بھی ہے اسی طریقے سے اور مقوولات جو دوسری تفاصیل ہیں تبری ہو گئی اور قرطبی ہو گئی احکام القرآن للجساس ہو گئی ان حضرات نے مفصل وحث کی ہے ان باتوں کے متعلق جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو شبا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ہاں ایک شادی دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ بھی تمہارے پاس کوئی گانے والی عورت نہیں ہے جو گائے اور اس سے دلہن کا دل خوش ہو تو آپ نے ایک ایسی عورت بھیجی جس نے گانا گایا اور دلہن کا دل خوش کیا پھر انصار کے ہاں ایک شادی ہو رہی تھی آپ علیہ السلام اس میں شریعت ہوئے وہاں بچیوں نے اشعار پڑے جس کو مغنیہ کہا جاتا ہے جیسے ایسے اشعار پڑے ایک جگہ پر ایک شادی تھی وہاں پر کچھ بچیاں کچھ اس نویت کے گانے گنگن آ رہی تھی کہ اس میں کلمات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ فرمایا کہ یہ گانے مت گاؤ یہ والی بات نہ کوئو تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے قبعہ میں قیام کیا اور چودہ دن بازے روایت کے مطابق چار دن وہاں سے جب آج جس جگہ مسجد جمعہ ہے اس جلے پر ایک چھوٹی سی جگہ خاص طور پر نشاندہی کی طور پر لگائی گئی ہے جب آپ علیہ السلام وہاں پر دافل ہوئے تو مدینہ کے گھروں کی چھتوں پر بچیوں نے چڑھ کے تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْوَدَاعِي ثَنِيَا کہتے ہیں چھوٹی پہاڑی کو تو چھوٹی پہاڑی تھی قبعہ اس طرف تھا مدینہ اس طرف تھا تو آپ علیہ السلام یہاں سے چڑھے ہیں اور جیسے یہ آپ چڑھے ہیں تو پہاڑی سے آپ علیہ السلام آگے نمودع ہوئے تو سب بچیوں نے مل کر پڑا تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا کہ ہمارے لئے آپ سمع اللہ علیہ وسلم بدر تلو ہوا ہے مِنْ ثَنِيَاتِ الْوَدَاعِي ان ودا کی پہاڑیوں میں سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں وَجَوَ الشُكْرُ عَلَيْنَا اور ہمارے اوپر شکر ادا کرنا کہ لازم ہے مَا دَعَا لِلَّهِ دَعَائِي کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اَيُّهَا الْمَبْعُفُ فِينا اور اس طریقے سے اشار گنگنائے اور اس کے ساتھ وہ دف گنگنائے دف بجا رہی تھی تو اس سے بعض مستشریقین اور بعض صوفیاء حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام میں اس حد تک کسی حد تک موسیقی کی اجازت ہے تو کسی حد تک گانا گانے کی اسلام میں اجازت دی ہے تو اس طرح کے کچھ دلائل ہیں جن کا خلاصہ یہ ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے حالانکہ یہ چیزیں بلکل اور ہیں اور موسیقی بلکل اور چیزیں ان چیزوں کا موسیقی سے کوئی تعلق نہیں کسی درجے میں کوئی تعلق نہیں ہاں سوائے اس کے کہ وہ بھی گنگنایا جاتا ہے اور یہ بھی گنگنایا جاتا ہے یعنی یہ کلمات جو بچیوں نے گنگنایا تھے شادی کے موقع پر تو یہ بھی گنگنایا جاتا ہے اور گانا بھی گنگنایا جاتا ہے تو اس سے سمجھ لیا کہ شاید یہ بھی گانا ہے اور جو ہم گانا گاتے ہیں وہ بھی گانا ہے تو آپ نے اس کی اجازت دیا لہٰذا یہاں پر بھی اس کی اجازت ہے یہ بات غلط ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں میں نے مندت مانی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو آپ کے سر کی اوپر دف بجاؤں گے تو آپ نے اپنا سر جو گئے تھا اپنی منت پوری کر لو تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر دف بجائے تو جی جب دف اللہ کے نبی اجازت دے رہے ہیں تو پھر کیا ہے اچھا پھر وہاں پر اگر آپ حضرات میں کسی میں سے کراٹے وغیرہ سیکھیں تو کراٹے میں کچھ کاتے ہوتے ہیں اس کاتے کے مطابق کراٹے لڑے جاتے ہیں جمناسکی کی جاتی ہے ایک خاص طریقی کے مطابق اور اس سے میں خاص قسم کی وزش کی جاتی ہے اور اگر اسی کو تیز اندازمی کی ہے جو تو ڈانس بن جاتا ہے یہ جتنے بھی ڈانس کے سٹیپس ہیں یہ سب پہلے پہلے مارشل آٹ سے چلے اور مارشل آٹ بڑھتا 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 ایسی ہبشی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کا ہے تو انہوں نے بھی ایک کھیل دکھایا انہوں نے کھیل ایسا تو جو اکٹھا کیا جاتا تھا جس کو کرنے سے بڑا مزہ آتا تھا تو اس سے سمجھے جیسے وہ کر رہے تھے کھیل کو رقص کے سے انداز میں تو اس طریقے سے ڈانس کرنا بھی جائز ہے حالانکہ وہ بالکل ایک الگ چیز ہے مارشل آٹ ایک الگ چیز ہے اور ڈانس ایک الگ چیز ہے لیکن آج اس کو اگر کسی نے ساتھ ملا لیا تو اس سے ڈانس کا جواز دون نہیں نکلتا کوئی کہ یہ ڈپس نکالنا جائز ہے اور کوئی گانے میں بھی اگر ڈپس نکال رہا ہے تو اس کا کیا مطبعہ وہ بلد بھی جائز ہو جائے گا حیثیت بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے جب حیثیت تبدیل ہوتی ہے تو حکم بدلی ہو جاتی یہی دن ہوتے ہیں یہی سورج نکلتا ہے لیکن روزہ رکھنا واجب ہے روزہ رکھنا فرض ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے حیثیت بدلی ہوگی ابھی سفر کا مہینہ ہے روزہ رکھنا فرض نہیں عشاء کی نماز ہے اس کے ساتھ تراوی پڑھنا سنت موقع ہے لیکن آج کل سنت موقع ہے نہیں حیثیت بدل ہوگی بدلی دن وہی ہیں رات وہی ہیں لیکن حیثیت سفر کے مہینے کیا تراوی کوئی بھی ضروری نہیں ہے اور تراوی نہ سنت ہے نہ واجب ہے بلکہ کوئی لازم کر کے پڑھے گا تو بیدت ہی کہلائے گا حیثیت بدل جانے سے حکم بدلی ہو جاتا ہے حیثیت بدل جانے سے ایک صاحب حضرت نانوتویر رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ کیا ہندو پندک نے کہنے لگے کہ دیکھو خنزیل کی شکل بھی ایسی ہوتی ہے جیسی بکری کی شکل ہے مجھے تمہارا دین سمجھ میں نہیں آرہا دونوں کی شکل ایک ہے ایک حرام کہتے ہو ایک حلال کہتے ہو تمہارے دین کی کوئی عقل نہیں تمہارے دین کی کوئی بنیاد نہیں فرما پندک صاحب آپ کی بیوی کی شکل اگر میری بیوی سے ملتی ہو تو کیا آپ کی بیوی میرے لئے حلال ہو جائے گی نہیں حلال ہوگی حیثیت بدل جانے سے حکم بدلی ہو جاتا ہے ایک ہی عورت ہے میرے لئے نامحرم ہے اور دوسرے کے لئے بلکل محرم ہے کیونکہ اس کی بہن ہے خود اس کی ماں ہے میری نہ بہن ہے نہ ماں ہے تو حیثیت بدلی ہونے سے حکم بدلی ہوتا ہے چنانچہ مستشرکین حضرات اور اس نوعیت کے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ حیثیت کو نہیں سمجھتے آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو اشعار گل گنایا جاتے تھے وہ یہ ہوتے ہیں اشعار کی بہت سے قسمیں ہوتے ہیں بعض اشعار مرسیہ کہلاتے ہیں بعض اشعار قصیبے کہلاتے ہیں بعض اشعار نات کہلاتے ہیں بعض اشعار حمد کہلاتے ہیں اب یہ تمام اشعار تعریف ہیں تمام اشعار تعریف ہیں لیکن حمد ہم نے مقصود کر دی اللہ کی تعریف کے لئے حمد ہے نات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے ہے وہ بھی اشعار اشعار میں وہ بھی اشعار ہے لیکن حیثیت بدلی ہوتی تو وہ نات ہے اب نات کے اشعار کو وہ حمد کے اشار میں شامل کر دیں تو انسان مشرق بن جاتا ہے جو کلمات اللہ کے لئے بولنے ہیں وہ کلمات رسول اللہ کے لئے بولیں گے تو انسان مسلمان رہے گا ہم کہتے ہیں اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا ہم کہتے ہیں رسول اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا تو کیا ہوگا دوسرے کلمہ کہنے سے بندہ کافر ہو جائے گا حالانکہ وہ نبی کی تعریف کر رہا ہے ایک صاف ستری بات ہے تو اشار تعریف کے ہیں لیکن حیثیت بدلی ہوگی جب وہ حمد ہے حیثیت بدلی ہوگی جب وہ نات ہے حیثیت بدلی ہوگی کسی عام آدمی کی میری آپ کی کسی کی تعریف کر رہے تو وہ قصیدہ بن گیا یہ کسی عام آدمی کی کسی انسان کی شخصیت کی تعریف کر رہے ایک خاص بیعت میں تو وہ قصیدہ بن گیا اور کسی کی دنیا سے جانے کے بعد اس کی تعریف کر رہے تو عمر سیہ بن گیا اور ایسے ہی کسی کے حسن و جوال کے گھاؤ اور کسی سے عشق کی اظہار کیلئے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ غزل بن گئی اور بعض طریقوں سے وہ گانہ بن گئی شریعت نے جس چیز کو منع کیا وہ گانے کو منع کیا ہے یہاں جن اشار کی بات ہوئی ہے وہ سب قصائد ہیں وہ سب قصیدے ہیں وہ سب غزلیات ہیں اور ان کی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن میں نے حیث جب گانے کی حیثیت ہو جاتی ہے پھر شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی چنانچہ جن حضرات نے چنانچہ آج کل ناشید قسم کی کچھ اشار آتے ہیں تو یہ ناشید وہ اشار ہیں جو اللہ کی مدہ و سرائی سرائی میں اور اس نویت کی جذب جہاد کو برطرہ رکھنے کے لئے جس کو اشار رجز کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے بھی پڑھے ہیں انا النبی لا تذب انا ابن عبد المطلب بعض اشار نعرہ کہلائے تو وہ اشار جو کہ گانہ کہلاتے ہیں عرف میں شریعت نے ان کو منع کیا ہے چنانچہ یہ جو بچیاں اشار پڑھ دی تھی ان کو گانہ نہیں کہہ سکتے یہ گانے کی حیثیت نہیں رکھتے مروجہ جو گانہ ہے وہ اور یہ چیز بالکل مختلف ہے شادی کے موقع پر کسی کو خوش کرنے کے لئے جو چند ایک اشار پڑھے جائیں جس میں موسیقی نہ ہو جس میں کوئی بری بات نہ ہو جس میں نامحرم کے نام پر چھڑنا نہ ہو تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے اب بکیہ بات رہے گی دف کی جس کو موسیقی کہتے ہیں جس کو موسیقی سے جوڑتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو دف تھا وہ یہ تھا جسی لکڑی ہے اس لکڑی کے ساتھ بجا بجا کے جو پڑا جاتا تھا اس کو دف کہتے تھے اور وہ اشار وہ اوزار جو کہ موسیقی کے آواز نکالتے ہیں وہ اوزار موسیقی ہوتے ہیں دف کے ساتھ جب وہ اوزار جوڑ دیے جاتے ہیں تو وہ دف نہیں رہتا چنانچہ آج کل جو دف ہے اس میں جھانجر شامل ہے اس میں مقلق قرض کی سیٹیاں شامل ہوتی ہیں اور بہت سے ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں لہذا آج کے دف کے بارے میں وہ حکم دی لگایا جا سکتا چنانچہ ہمارے بازے حضرات بھی اس غلطی میں مبدلہ رہے انہوں نے محسل سمہ مناقب کی اور اشعار جو جائز اشعار تھے ان کو بھی گانے کی طرز میں پڑھنا شروع کر دیا قرآن مجید کو بھی گانے کے رخ پر پڑھنا مقروح ہے بعضے حضرات نے مقروح تحریمی بیان کیا قرآن کو لحن قرآنی میں پڑھنا یہ جائز ہے قرآن کو لحن قرآنی صحت کے گنگنانے والے انداز میں پڑھنا یہ مقروح ہے مقروح ہے اور بعضے حضرات نے مقروح تحریمی بھی لکھا اگر جان بوجھ کر قرآن کو گانے کے رخ پر پڑھے گا برحال اس کی بہت سی مثالیں ہیں بہت سی مثالیں برحال اس کی طرف میں نہیں جائے پڑھنا لیکن حبار مہین و دنچشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ان کی بارے میں مشہور ہے کہ حضرت قوالی کا بہت زوق رکھتے تھے مصل میں آج کل وہ قوالی ہے وہ آج کل کی قوالی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ محفل سیما ہوتی تھی اور محفل سیما ایسے ہوتی تھی کہ جسے تین لوگ بیٹھے ہیں ان کے ادھر دو لوگ بیٹھ جائیں پھر ادھر دو لوگ بیٹھ جائیں اس طریقے سے تیر کے رخ میں لوگ بیٹھتے اور تیر کے رخ میں لوگ بیٹھتے اور پھر ایک کہتا اللہ 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 کے نام کو گانے کے رخ پہ لے ایک لے میں لے کے جاتا پھر ایک کہتا پھر دوسرا کہتا پھر تیسٹا کہتا پھر چوتھا کہتا پھر پانچ فرم پھر چھٹا پھر درمیان میں کوئی جوش ہے تو وہ اللہ کے نام پر کوئی شیر پڑھتا تو یہ محفل سیما ہوتی تھی پیس جی امداد اللہ صاحب حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کے مامو تھے وہ محفل سیما کروائے کہتے تھے حضرت ثانوی نے ملی ایک مرتبہ اپنے پلٹ بولایا تو حاجی امداد اللہ ماجر مکی اور دیگر حضرات نے سختی سمنہ کی خبردار یہ بدر تھا اس کو نہ کرنا اور محفل دن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے درد جو اس کے نسبت ہے اور آج بھی ان کی درداخت کے اوپر توالی گائی جاتی ہے یہ بلکل بے اصل ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں محفل دن چشتی اجمیری رحمت اللہ اچھا یہ اللہ کے نام کی اس طرح ضربے لگانے میں صحب حال کا ایک توجہ ہوا کرتی تھی اور بہت سی ایسی چیئر یہ توجہ ایک ٹرمینالوجی ہے وہ والی توجہ نہیں توجہ سے سنو وہ والی توجہ نہیں یہ ٹرمینالوجی ہے وہ ذکر اللہ کی قصرت کے بعد ایک دل کو ایک خاص کیفیت حاصل ہوتی ہے جو انسان کسی کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو وہ بندہ ہل کے رہ جاتا ہے تو بلکل یہ ایسے لئے اللہ والے ایسی کسی کی طرح متوجہ نہیں ہو جاتے تو وہ جب ذکر اللہ کرتے تھے توجہ دیتے تھے توجہ دیتے تھے تو سالکین کا دماغ ہل جاتا تھا جیسے آج کل ہیپنیٹیزم یا ٹائی پیچھی کے علوم آپ نے سنے اور دیکھے ہوں گے کہیں پڑے ہوں گے کہ کسی دوسرے کے دماغ کو کیپچر کر لینا تو ایسی یہ اس کا طریقہ دارے بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے دماغ کو کیپچر کرتا ہے اس کے لئے دوسرے کے دماغ کو ذکر اللہ میں بھی یہی چیز ہوتی ہے جب قصرت سے ذکر ہوتا ہے تو انسان وہ مقامات دیکھتا ہے ایک اس کو ہیو سیلیشن ہو جاتا ہے جسے وہ مقامات کے درجات کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے اور بیشمارک رسم کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں محیل الدین چشتی عجمری رحمت اللہ علیہ اپنی خانکاہ میں اس طرح کی محفل سیما کیا کرتے تھے حضرت مفتی ظلفقار صاحب رحمت اللہ علیہ یہ ان کی مجلس میں جاتے اور سختی سے منع کرتے کہ سب بند کرو اور ڈنڈے مار کے لوگوں کو بھگاتے تھے بھگاتے تھے لوگ اس کو غلط لیں گے لہذا میں اس کو ہونے بھی دوں گا چنانچہ ایک مرتبے ایسا ہوا کہ ان کے پاس بہت بہت بڑی محفل لگی تھی تو حضرت گئے حضرت اپنے ساتھوں کو لے کر گیا اور کہا خنجن نکالو سب کے خیمے اوکھیڑ دو سب کے خیمے کاتے سب لوگ خیمے جب گرے تو لوگ بھاگے تو میرے دن چشتی عجمری سر سے آگے بیٹھے اور وہ ذکر کر رہے تھے جب وہ ذکر کر رہے تھے تو میرے دن چشتی عجمری کو ہلانے کے لیے آگے بڑھے ہیں تو ان کے سامنے کھڑے ہو گئے حضرت مفتی صاحب ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے کھڑے رہے کھڑے رہے جب لوگوں نے دیکھا مفتی صاحب خود کھڑے ہو گئے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے اور تھوڑے دیر کے بعد وہاں سے نکل کے چلے گئے اور جب ہوش میں تو دوبارہ آیا کہا سب کو بھگاؤ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مہین الدین چشتی عجمری شیخ کا مقام ذکر میں اتنا اونچا ہے کہ وہ ساتھویں آسمان سے بھی اوپر پرواز کر رہے تھے جب میں ان کو ہلانے کے لیے گیا تو میری رسائی ابھی تک پانچھویں آسمان تک ہے میں جب ان کو ہلانے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ساتھویں آسمان پر ہیں اور ان کے اوپر جو تجلیات ہیں ان تجلیات کے سامن میں ہل بھی نہیں سکا لہٰذا میں ہاتھ بان کے کھڑا ہو گیا لیکن کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خلاف شرع ہے خلاف شرع ہونے کے باوجود اگر کسی کو یہ درجات ملے ہوئے تو شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی تو پھر کہہ کہ حضرت میں نے آپ کا مقام دیکھا ہے بہت ہونچا ہے لیکن حضرت آپ یہ بیدت کر رہے ہیں یہ سمان کی بیدت کر رہے ہیں جس پاس قوالی کہتے ہیں آپ یہ بیدت کر رہے ہیں لہٰذا آپ اس سے باہر جا کے توبہ کریں تو حضرت نے کہا کہ بیدت کس میں کہا اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی سے بات کروا دوں کروائیں کہا بیٹھو سامنے سامنے بٹھائے توجہ کرائی جب توجہ کرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارضا فات میں تشریف لائے کہا کہ مفتی صاحب کیوں تنگ کرتے ہو صوفی کو کیوں تنگ کرتے ہو البدائی والنہائی اور دیگر حضرت نے واقعہ لکھا صوفی کو کیوں تنگ میں نے یہ پڑھا ہے حضرت مفتی صخروی صاحب کی کتاب گانے کی حرمت حضرت کی چھوٹا سا ایک رسالہ اور مستلط کتاب ہے تو کہ صوفی کو کیوں تنگ کرتے ہو کہا رسول اللہ بیدت کرتا ہے اس لیے تنگ کرتا ہوں آپ نے فهم ہے صوفی کو کرنے تو چھوڑ دو جب اٹھے ہیں اپنی حالت سے کہا ہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہا اللہ کے نبی نے کشف میں فرمایا ہے اور کشف کوئی وجت نہیں ہے اور حدیث وجت ہے لہٰذا حدیث مانوں گا کشف نہیں مانوں گا چنانچہ شیخ سے رابطہ ایک طرف کر دی ہے بلکل ہٹ گئے جب مفتی صاحب کا انتقال ہونے والا تھا تو شیخ حاضر ہوئے کہاں مفتی صاحب سے پوچھئے کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں تو فرمایا کہ شیخ سے کہے کہ آپ کی بزرگی پر کوئی اختلاف نہیں آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں لیکن میں مرنے والا ہوں میں مرتے وقت کسی بدتی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا لہٰذا آپ واپس تشریف دے جائیں اتنے مضبوط تھے شریعت کے اوپر تو کہا کہ مفتی صاحب سے کہیے کہ بدتی توبہ کر کے آیا ہے جب وہ یہ سنا تو اٹھ نہیں سکتے تھے تو کہاں میرا امامہ اٹھاؤ اور امامہ اٹھا کے ان سے کہے کہ اللہ کے واسطے اس امامہ پر پاؤں رکھ کے آئیں کہ آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اتنا اونچہ ہے لیکن سر سے بدت کی وجہ سے میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہا تھا چنانچہ حضرت نے وہ امامہ اٹھایا اور اٹھا کے سر سے اوپر لے گئے وطہا کہ یہ امامہ سنت ہے یہ میرے کسی طریقے سے اوپر جا نہیں سکتا چنانچہ مینو ذنچشتی اجمیری نے بھی اس وقت قوالی سے توبہ کی تھی لہذا ہمارے ملک میں جو قوالی کا رواج ہے یا قوالی کا جو نظام ہے اور یہ جتنے بھی قوال یہ کوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے کوئی ایک فتوہ اس کی حمایت میں نہیں ہے کہ مروڑا قوالی سننا لگانا اس میں شریعت ہونا یہ جائز ہے کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں وجہ اس کی یہی ہے کہ قوالی کے اندر بھی کچھ آلات موسیقی بجائے جاتے ہیں اور ایک طریقے سے تعلیہ بجائے جائے اور کلپنگ یہ تعلیہ بجائے شریعت میں جائز نہیں ہے شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ بھی ایک ایسی آواز ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے تو یہ گانے کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں شریعت نے ان سب پہ پابندی لگائی ہے ہاں جتنی کی اجازت دی ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ جو اشعار پڑے جاتے ہیں قصیدے کی حد تک جو کسی کی مرسیہ کسی کے مر جانے کے بعد اشعار پڑے جب اس میں کوئی موسیقی نہ ہو پڑھنے والا خراف شرع حرکت نہ کرو یعنی رقص اور سرور نہ کر رہا ہو تو اس کی گنجائش ہے اس کی اجازت ہے لیکن آج کل جو ہماری ناتیں چل رہی ہیں اوہ 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 ان ناتوں میں بھی اس قدر بیک گرونڈ آوازیں نکالی جائے وہ اگرچہ موسیقی نہیں ہوتی لیکن وہ ایکو ساؤنڈ کے اوپر اور ایکو تھاپ کے اوپر ایسی آوازیں نکالی جاری ہوتے ہیں کہ نات کی ستاری روحانیت ختم ہو جاتی ہے کئی ایسے جلسے ہوتے ہیں جس میں نات خواہ نات پڑھ رہا ہے اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ناشنا شروع کر دیتے ہیں یا بچے تو ناشنا شروع کر رہی دیتے ہیں تو ایسی ناتیں سننے سے بھی اعتراض کرنا چاہیے وہ بھی قوالی سے کئی لرجے اوپر ہوتی ہیں کہ گاری میں موقع ناتیں چل رہی ہیں تو ایسا بائر والے کو لگتا ہے اللہ ظنہ مجھے آپ ہم سے پوچھ سمجھیں گے توفیق اللہ فاہ